بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لیے بہت خاص پاورفل مجرب مجرب زبردست نمبر ایک کا جدائی ڈالنے کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے دشمنی پیدا کرنے کے لیے نجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے نجائز دوستی کو توڑنے کے لیے بہت خاص پاورفل مجرب تعویز لے کر کہ حاضر وانا حمدللہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہی کم ہے نجائز تعلقات کے خاتمے کے لیے اس سے بڑھ کر عمل میں نے نہیں دیکھا ہے فوراً اثرات شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی جگہ مرد عورت کے نجائز تعلقات کے خاتمے کے لیے اس عمل کو آزمائیں نتیجہ آپ کے توقع سے بڑھ کر انشاءاللہ العزیز نکلے گا نجائز جگہ ہرگز استعمال نہ کریں یاد رہے کہ میاں بیوی کی محبت اگر صحیح ہے اس جگہ آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا ورنہ بلکل اثر نہیں ہوگا اور شدید رجعت کے بھی آپ شکار ہو جائیں گے جائز جگہ استعمال کریں فوراً کام ہوگا انشاءاللہ اس نقش و ترسم کو بروز منگل آپ نے منگل کے دن ٹھیک ہے دوسری ساعت میں جو ہے لکھ کر پاک جگہ آپ نے دفن کرنا ہے اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی اب چلیے اس تعویز جو ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا وہ میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سارے طریقہ آپ نے کو میں نے بتا دی ہے دیکھئے گا تعویز جو ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا بہت ہی زبردست بہت ہی پاورفل بہت ہی مجرب مجرب لا جواب تعویز ہے جتنی بھی تعریف کروں بہت کم ہی کم ہے یعنی کہ اس تعویز کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہیں اب یہ آپ نے جو ہے یہ تلسم بھی بنانا ہے تعویز بھی لکھنا ہے اسی تلسم کے اندر پاورفل مجرب ہے چلی بہرحال سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے جو کھانے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچھو کی طرح آپ نے یہ پورا بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا قرآن مقدس کہت اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تعویز لکھنا ہے تعویز لکھنے کی جو چال ہے تو آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک سو نو لکھنا ہے ایک سو نو یہاں پر لکھنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سو دس لکھنا ہے یہاں پر آپ نے ایک سو گیارہ لکھنا ہے اور ایک سو گیارہ کے بعد میں آپ نے یہاں پر آپ نے ایک سو بارہ لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ نے ایک سو تیرہ لکھنا ہے ایک سو چودہ یہاں لکھنا ہے 115 یہاں لکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد میں 116 یہاں لکھنا اب جن دونوں کے بیچ میں آپ نے جدائی کرانی ہے تو ان کے نام اور ان کی ماں کے نام جو اس تعویز کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے اس پر آپ نے دھیان نہیں دینا یہ کچھ بھی نہیں ہے چلیے میں اس کو ہائٹ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بس یہی تعویز ہے جو تعویز آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہی تعویز ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہ پاورفل تعویز ہے اسی تعویز کے نیچے آپ نے جن دونوں کے بیچ میں جدائی کرانی ہے اس طریقے سے جیسا آپ کی سکرین پر لکھا ہوا نظر آرہا اس طریقے سے ان دونوں کے نام آپ نے لکھ دینے کے ہیں لکھ دیں تو لکھنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ آپ نے پاک جگہ پر دفن کر دینا انشاءاللہ دونوں کے بیچ میں جدائی ہو جائے گی بہترین پاورفل مجرب مجرب ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ تعالی اس کا سلاح آپ کو ضرور عطا فرمائے گا چینل پر آئیں پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بڈن دوا کر کے ضرور سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ